چلیئے ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ہمارے اس شو میں جس کا نام ہے دی مکیش کھرنا شو بھائے اپنے اس شو میں آپ کو کبھی مہابارت کے آرٹسوں سے ملاتا ہوں کبھی میں آپ کو شکتیمان کے آرٹسوں سے ملاتا ہوں کبھی میں آپ کو کومیڈی جگت کے یو دھاؤں سے ملاتا ہوں اور کبھی کبھی میں ایک سرپرائز گیس لکر آتا ہوں مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے آپ لوگوں کا بہت پرتیسات مل رہا ہے مجھے اچھے اچھے کومنٹس مل رہے ہیں میں اسی طرح سے آپ کے سامنے الگ الگ آرٹسٹوں کو لیتی آؤں گا چاہے وہ فلم انڈسٹری کہا ہو سکتا میں باہر سے بھی لے کر رہا ہوں آج میں آپ کو جس سے ملانے جا رہا ہوں اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہے فیزیکل وائز آلسو سوچنے کے انداز سے بھی آلسو جو جو کام بھی انہوں نے کیا ہے وہ عجوبہ کے کام ہے اور جو کردار بھی انہوں نے نبھایا ہے وہ بھی ایک عجوبہ کردار ہے جا میں بتانے جا رہا ہوں دکھنے میں بھیم کائے وشار اور رول بھی ایک ایسے یدھا کا کر رہے ہے جو اپنے آپ میں ایک وشار کا یدھا تھا اور میں بتا دوں ان کی جو خاصیت ہے کہ بہت ہی بہت ہی میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ بہت ہی اچھے انسان ہے سینس آف ریدم سینس آف جسے ہم کہتے ہیں کی سینس آف کومیڈی ان کا جو انداز ہے وہ نیرالہ ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ تیرے تیرے پہنچ چکے ہوں گے اس کیریکٹر کے پاس جیہاں میں آپ کو ملانے جا رہا ہوں ایک ایسے کردار کو جس نے اپنی ماں کے ساتھ چار چار پانڈوں کو اپنے کندے پر اپنے بھائیوں کو لے کر گیا تھا بھیم کائے بھیم پرمین کمار چلیے اس وقت وہ ممبئی میں نہیں ہے ڈیلی میں ہیں لیکن میں نے جیسے کہا کہ دنیا بہت چھوٹی ہو چکی ہے میں یہاں سے بات کرتا ہوں تو کوئی یو ایسے سے بات کرتا ہے تو کوئی یو کے سے بات کرتا ہے اس بار اپنے ہی دیش میں ایک اپنی الگ سٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پرمین کمار جی ملاتا ہوں میں آپ کو انہی سے تو چلو ملتے ہیں بھیم کائے بھیم کائے بھیم سے پرمین کمار جی سے کیا حال ہے پتامہ جی بھر ایک پچھ مجر آ رہا ہے یہ بھی کیم کری ہیں ہاں چلو 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 آپ جوان جان کے لگتے ہو جان کے لگتے ہوئےMB ملتے ہیں تو سکو میں ایک ملتے ہیں اگر وہ کیخاف خیر آپ نے سوال میری سے پوچھنا ہے تو پوچھ گئے آپ جواب میں دوں اور ایک بات ایک دو سوال میں نے سوال اور آپ مجھے ایمانداری سے جواب دوں آپ کا سواگت ہے پرمین جی آپ کا سواگت ہے اس میرے شو میں تینکیو ویری مچ آپ نے ہاں کہہ دی مجھے پتا ہے آپ کی بیچ میں تبیت تھوڑی ناساز تھی میں نے آپ کو اپروچ کیا اور آپ نے ایک بار امیرے دکھا اللہ پہ تاما آپ کو میں کیسے منا کر سکتا ہوں تو میں پرمین جی آپ کو چند سوالات ماروں گا جیسے کہ آپ اپنے گدہ سے بار کرتے تھے ہم اپنے تیر کمان سے بار کرتے تھے یہ پرشنوں کے تیر ہیں آپ پر آپ کو میں پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جس سوال کا جواب دینا ہے وہ دیجئے جواب کو نہ دینا آپ دیجئے پورے ہمارے جو آرڈینس ہے وہ آپ کا کافی دنوں سے بیٹ کر رہی تھی مجھے تھوڑی سے دکھت لگ رہی تھی کہ میں آپ کو تکلیف دوں کی نہیں دوں آپ میرے شو میں آئے آپ کا سواگت ہے چلیے پرمین جی میں آپ کو جیسے کہ میں نے کہا کہ پرشنوں کی جھڑی پرشنوں کی تیر آپ پر چھوڑتا ہوں آپ تیار رہیے گا آپ کو جو پرشن کا جواب دینا دیجئے گا جو نہ دینا ہو نہ دیجئے گا آپ پر چھوڑ دیتا ہوں آپ بہت ہی بہت ہی سمجھ دار انسان ہے بہت ہی آپ کا سینس آف ہیومر بہت تیریفک ہے میں چند سوالات کروں گا مجھے جواب دیجئے گا ریڈی ہیں آپ ٹھیک ہے میں آپ کو سوال پوچھتا ہوں میں پڑھ کے آپ کو سوال پوچھتا ہوں جائنٹ بھی جائنٹ پرہین کمار as a sportsman winner of gold medal winner of so many medals i don't know whether gold ہے یا نہیں پر winner of medals to suddenly shifted to a great mighty theme of mahabharat how did you feel کیسا لگا آپ کو یہ transformation ایک great athlete سے آپ suddenly ایک کروانچ میں پہنچ گئے یہ آپ کا transition آپ کو کیسے لگا جو آپ نے یہ سوال پوچھا نا مجھے جب میں sports کرتا تھا تو sports sports کے بعد مجھے ایسا لگا کہ میرے لئے جو زندگی کے چارم بھانا وہ قسم ہو گیا لیکن ماں بھارت میں آنے کے بعد وہ ہی طرح کا موسکر مجھے میں تھا سارے ہیار دوست رات کو ساری رات شردن کرنے دن کو پیر آجنا نہ کبھی تکاوٹ محسوس ہوتی بہت بہت ہی حیثی اور بہت ہی حیثی اور بہت ہی اچھا ایکسپینیس ہوا ماں بھارت میں کبھی نہیں بھول سکتا بہت ہی حیثی اور دوسرا سوال پوچھتا ہوں ای تینک ایف ایم رائیٹ یو ہیو ناٹ ایکٹیڈ بیفور مہا بھارت سے مجھے کریکٹ کیجئے گا اگر میں غلط بور رہا ہوں آپ نے مہا بھارت کے پہلے شاید ایکٹنگ نہیں کی جہا تک میرا ناولیج ہے آپ ایک بہت بہت سپورٹسمنٹ تھے ایتھلیٹ تھے اپنی دیش کو ریپریزنٹ کرتے تھے تو آپ نے سیڈنلی آپ ایک ایسی سیریل کے بیچ پہنچ گئے اور وہ بھی ایک بہت بڑے بہت بڑے امپورٹنٹ کیریکٹر جو ایک دن میں دس ہزار ہتھیوں کو مارتا تھا اس بھیم کے رول میں آپ سیڈنلی پہنچ گئے جو ایک ایسی سیریل میں جو ایک ایسی سیریل میں جو ایک ایسی سیریل میں جو میکا سیریل مانی جاتی ہے مہا بھارت میں آپ کو دکت آئی پر فرم کرنے میں ایسی ایکٹر آپ میں جو پوچھنے جا رہا ہوں برا مت مانی گا اب آپ پوچھیں گے کہ اس میں برا والی بات آپ کیا کرنے جا رہے ہیں میرے سے میں صرف ایک گستاکی کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کی ہندی جو ہے وہ تھوڑی سی پنجابیت سے بھر ہی ہندی ہے آپ بھی جانتے ہیں اس کو ہم بھی جانتے ہیں لوگ بھی جانتے ہیں یہاں تک کہ میں کہوں گا کہ ایک اخوار نے تو یہ بھی لکھ دیا تھا کہ بھیم اور دارہ بھیم اور ایک ہیڈ لائن شبیتی میں نے دیکھا پیپر میں بھیم اور ہنمان پنجابی تھے مجھے پڑھ کر بہت حسی بھی آئی تھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یور پروننسیشن بھر پنجابیش اور آپ کے لئے اس کے لئے کئی لوگوں نے دبے لفظوں میں کرٹیسائز بھی کیا تھا آپ کو کوئی ایسی کرٹیسزم ملی فرام کسی سے دریکلی کسی نے آپ کے موں پر بولنے کی امت کی خاص طور پر روی جی کے ساتھ میں کبھی اس بات کو لے کر آپ کے بچ میں کوئی بات ہوئی آپ جانا چاہیے اگر آپ بتانا چاہیے تو بتائیے کتاما مجھے ماں بھارت میں شروع میں میں نے سوچا نہیں کہ جب مجھے منور دونے سے ان کا میسیج آیا کہ توپرا جی ملنا چاہتے ہیں اور سارے کریکٹروں کو مل گئے ہیں لیکن ایک ماں بھارت کا بین نہیں مل رہا تو میں ان کو ملالی تھی کہ میں ملنا چاہتے ہیں وہ ملنا چاہتے ہیں تو جب میں نے دیکھتے سارے کام کیا ملنا چاہتے ہیں مجھے صرف پروگرم جو لوگ اپنے اندیا میں لوگوں کے پچھے ہیں یہ سمتے ہیں جو ہلوی لوگ ہیں جو شاہد یہ اتھ میں کام کرنے میں سمار نہیں ہے جاں لینگوئی ہیں تو میں جب دو چار ایکیزون ہوئے میں دبیں کرنے تھے تو مجھے 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 اللہ جیسے جمع کے آدمی اپنا حق جمعاتا ہے آپ اس مہان سیریل جو بنی جس میں ہر آدمی نے اپنے اپنی محنت ڈالی ہے اپنے اپنے رول کو نکھا رہا ہے چاہے وہ دریو دن ہو چاہے وہ کرشن ہو چاہے وہ گاندھاری ہو چاہے وہ ہمارے درتراسٹ ہو چاہے آپ ہوں آپ نے اسے بہت اچھی طرح سے بلے کیا آپ نے آپ کی جو شریر کا جو ایک جو ایک لک تھا وہ پرفیکٹ سوٹ ہوا میں اور آرڈینس جانا چاہے گی کہ آپ کے ایکشوال ہائٹ کتنی ہے آپ کتنے لمبے ہیں پسامہ میری ایکشوال ہائٹ جو ایک 2.1 ہے اگر بیٹھ میں کہوں تو ٹو چھے پوٹ ساتھ ان کی ہاتھ پاس ہے ساری چھے پوٹ ساری یہ ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا ڈیفرنس محسوس ہوا ہے آپ نے ایتھلیٹ بن کر بھی جیا ہے آپ نے میڈلز جیتے ہیں اور آپ یہاں پر بھیم بن کر آئے ہیں ہمارے پریبار کا ایک سادس سے بنے ہیں آپ نے پرفارنگ کیا ہے دونوں کے بیچ پر آپ کیا ڈیفرنس لگتا ہے؟ ایتھلیٹک جو آپ کی سپورٹس لائف تھی اور آپ کی جو ایکٹر کی ڈائف تھی کیا ڈیفرنس آپ نے محسوس کیا جب آپ نے محسوس کیا جب آپ نے محسوس کیا کوئی فرق پڑا تھا آپ کو دیکھو قدامہ سپورٹس میں ریپیٹیشن نہیں ہے ریپیٹیشن نہیں کرتا ہے دیکھیں جی دوبارہ شعور دے روکے کیونکہ اس میں ایک چھے ٹرائی ملتی ہیں چھے میں آپ نے کامجابی عادل کرنی ہے اور اس میں ہر چیز جینل ہے کوئی ڈپلکیٹ نہیں ہے ایزاوی کاریا میرے نام کا ڈانس ہر چیز اصلی ہے سپورٹس میں ملتا ہے اور یہاں کیا تھا کہ نام ماں بھارم میں بہت بڑا ہے اس ماں بھارم ملتا ہے ملتا ہے اس میں ریپیٹی بھی ہوتا ہے دوبارہ کرو دوبارہ کر لو دوبارہ کر لو سپورٹس میں دوبارہ چانس نہیں جنگا اور دوسری بات سارے ملتا ہے میں جو دیکھا ہے کہ ماں بھارم میں کچھ ریاضی اصلی اتنا کافی میں جو کام کیا میں نے امام داری سے کیا اور خیر میرے میں دوبارہ تو تھا ہی میں کودی تھا باقی اچھا تھا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو جو سپورٹس میں آپ نے بہت نام کمایا ہے آپ سپورٹس جرلائک پورے دکھتے تھے اور میں نے جہاں تک سنا ہے اور کئی لوگوں نے مجھے بتایا کہ سپورٹس میں بہت پولٹکس ہے شاید آپ کی موہ سے میں نے سنا تھا کہ سپورٹس میں کو اتنا 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 فیسیلٹیز نہیں ملتی اتنی فیسیلٹیز ملتی نہیں ہیں جتنی کسی ایک سپورٹس کے اندر ملتی ہیں آپ مجھے میں جاننا چاہوں ہوں کہ tell us something about the politics in sports I have yet to see any impressive سپورٹس منسٹر یہ باز سچ ہے میں نے آج تک کئی سپورٹس منسٹر دیکھے ہیں مجھے بھی آپ کو lifetime تک مینچ اتنے انسینٹیوز الگ الگ گھٹلیا دیتی ہیں سپورٹس میں ہندوستان میں کیوں نہیں ہے یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں پر ہم ہمارے اندر وہ نہیں ہے کہ اتنی ہمت کہ ہم اولمپکس میں اپنے آپ کو represent کر سکیں اور میڈل جیت سکیں ابھی بلکھا سنگھ جی کہ ابھی ہی 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 مجھے کہا گیا تھا کہ کسی اولمپکس میں وہ تھوڑے سے سیکنڈس کی وجہ سے براؤنزم میٹر اس کے بعد کوئی اتنا نزدیک نہیں پہنچا کیا ہے پورے ایک سو تیس کروڑ اندوستانیت کے پیچ میں کوئی ایسے شخص جوتھا نہیں ہے ایسے سٹرونگ اوٹسمن نہیں ہے جو جو اس طرح کی پرفارمنس کر سکے کیا لیک کرتا ہے ہمارا دیش کیا لگتا ہے آپ کو کہ ہم اولمپکس میں وائی آر بی نوٹ ہم کیوں نہیں اتنے مضبوط ہیں کہ ہم اولمپکس جیسے گیم کو جیس سکیں کیوں ینگ سٹروں کو ہم کو ادر نہیں ملتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں آپ کا ایک مجھے سپورٹس کے اندر کھوتی ہوئی پولٹکس کا فراغ یاد دیجئے اور کیوں نہیں ہم ایشین گیم سے آگے نکل کر اولمپکس تک پہنچیں میں جاننا چاہتا ہوں آپ کا کیا ہے کہ پر پروپلیم کیا ہے کہ پروپلیم کیا ہے اس میں اسامہ میں ایک بات بتا ہوں آپ کو سپورٹس میں جو تو اندووجنل گیمز ہیں اس میں کوئی پولٹکس نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے جو گیمز ہیں جس میں پورا ٹیم برک ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ پولٹکس پورا ٹیم برک ہوتی کیونکہ گیارہ گیارہ کے لیول کے چار پنچ اور بھی ہوئے ہیں کسی کو بھی نکال دو کسی کو ڈال دو کچھ نمچہگیری کرتا ہے کچھ نہیں کرتا تو یہ چلتا ہے ہندوستان ہے اور میں پوائنٹ پوائنٹ میں چلتا ہوں آپ بولتے ہیں جی الیپک میں آپ نہیں چونکہ شادی کی تو آپ شادی کر کے کوئی اچھی نظر کا پہلا کرتے ہیں پروپلیم بتا کہ اس دیش میں کیا ہے جہاں ایک رو اسیل بہے گا سروں کا تیل ہے وہاں لبیر پیدا ہوگا وہاں تو کل کوئی ٹماتر توڑنے والا نہیں ملے گا اس دیش میں جو چیزیں یہاں گریب آمی کہاں سے کھائے گا جو سپورٹس کا تیل یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیٹ میں آگ ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو فارک این نائس سے کھانا کھایا تو گراؤن میں پسینہ نہیں بہا تھے یہ لالا لوگ یہ گاؤں کے لوگ ہیں اور کوئی سورس کھائی گا نہیں ہے تو فوج میں بڑھ دی ہوئے ہیں صحیح صحیح فرمایا آپ نے پروین جی میں بھی بہت اس بات کو میں مانتا ہوں کہ ہی ہیلڈی سیٹیزنز ایک ہیلڈی راست کو بناتے ہیں اور سپورٹس سب کو ہیلڈی بناتا ہے تو کیوں نہیں سپورٹس کو بڑھا بناتا ہے کیوں نہیں کیوں ایک میں بولنا نہیں چاہتا تھا پر ایک ہی گیم ہمارے ہم جس کو ہم کہتے ہیں کرکٹ میں بھی کرکٹر رہ چکا ہوں سکول کا اوپننگ بالر تھا مجھے کبھی 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 لگتا ہے کہ کمرشلائزیشن میں اور اس طرح کے جو ہم ایک سرکس پہ ہم نے کرکٹ آج ورلڈ کپ سے ٹوینٹی ٹوینٹی کرتے کرتے ہیں ایک ایسی جگہ پہ پہنچا ہے جس کو ہم نے دوسرے سپورٹس کو اس جیسے ہم کہتے ہیں ٹیار بھی ہمارے ہاں ہوتی ہیں ہاں پر گیمز کی ٹیار بھی بن گئی ہے جو نہیں ہونے چاہی گیم ایز اگیم ایز اگیم ہاکی میں ہم پورے ورلڈ کو ریپریزنٹ کرتے تھے دھیان چند جی ہمارے ہاں کے بہت بڑے ہاکی کے پلیئر تھے یہ ہاکی جو ہمیشہ نمبر ورن ہوتی تھی آج پیچھڑ کے ہو گئی ہے کیوں دوسرے سارے سپورٹس کرکٹ سے پیچھڑ رہے ہیں کیوں کیا اس کے پیچھے کمرشلائزیشن ہوا ہے کیا آپ پر لگتا نہیں کہ دوسری گیمز جیسے فٹبال ہے ہاکی ہے آپ کی اور بھی جیسے کہہ سکتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں ان سے سودیلا ویوار نہیں ہو رہا میں آپ کے موز سے سننا چاہوں گا کیونکہ you are the real پرسن جو ہم پوری مہاورت میں سب سے ہدا آپ سپورٹس کے نزدیک تھے خیالے آپ بتائیں گے میرے کو کہ آپ کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہماری سپورٹس پالیسی یا ہم جس طرح سے گیم سپورٹس کو ہم نے سرکس بنا دیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے میں جاننا چاہوں گا آپ سے پتامہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایگزیمپل یہاں گورنمنٹ کو کوئی شوقشن تو نہیں کہ ترنگا اولمپک میں چڑھے دنیا دیکھے اس کو اور میں آپ کو ایک بات بول دوں آپ کیا ہے رائیفل شوگنگ بلانا 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 سو میٹل جیتے ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے جس دن اولمپک میں سٹیڈیم میں اتھلیٹک میں میزل چڑھے فرائک انڈیا کا چڑھے گا اس دن اس مولکہ کوئی پتہ لگے گا کہ ہاں انڈیا کوئی دیشن ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤ میں جب دو بار گیا ہوں تو میں کسی بیٹھ کے ساری دنیا آدمی آ رہے ہیں یہ ریز آ رہے ہیں بلیک ریز آ رہے ہیں وائٹ جا رہے ہیں سب سے گھٹیا ریز جو ہے وہ انڈیا ہیں یہ کہیں نہیں فٹوں کے بلیک اپنے آپ کو سوپر گنتے ہیں جیلو وہ اپنے آپ نے کھمال کی وائٹ ہر نیشن دنیا کی ہمیں ان کی لائن میں کھڑے گا تو سب سے گھٹیا جو ہیں وہ ہم لوگ ہیں آرے مجھے نکال دو مجھے تو وہ انڈیا نہیں سمجھتے بات چلیے میں میں آپ کی بات کو سمجھ سکتا ہوں آپ کی ویدنا کو بھی سمجھ سکتا ہوں اور سپورٹسمن کی ویدنا کو سمجھ سکتا ہوں میں اس سیریس ٹوپک سائٹکل کے تھوڑا سا اس کو گیا اور لائٹ ماننا چاہتا ہوں دیکھیں پرابین کمار جی میں نے آپ کے ساتھ بہت کام کیا ہے اور ان فیکٹ بھلے میں بیجن پتامہ بن کر میں نے کوروں کی طرف سے یوٹ کیا ہے پر ہمیشہ پانڈوں کی طرف پتامہ کا ہمیشہ ایک سافٹ کارنر رہتا تھا میں آپ کو جانتا ہوں آپ کی باتیں میں آپ کے موہ پہ کہہ سکتا ہوں بہت ہی سرل انسان ہے آپ کی سینس آف ہم کہتے ہیں کہ آپ کا جو سینس آف ہومر ہے وہ بہت ہی کمال کا ہے مجھے اور آرٹس بھی کہتے تھے کہ پرابین کمار جی کا سینس آف ہومر کمال کا ہے اور وہ کمال میں بھی پنجابیت ہے آپ کی جو سینس جو آپ باتیں کرتے ہیں کبھی کبھی آپ میرے کو بھی بولتے تھے ارے پتا ماں یہ سب لوگ جو ہے نا یہ سب چھو رہے ہیں ان کی بات مات مانیے تو مجھے یاد ہے کہ آپ نے ایک بار میں پبلی کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم میرے کبانوں کے شیعہ پر لٹایا گیا تھا اور رات کو سب ملنے آتے تھے اس میں وہ شوٹنگ ہوتی تھی آپ پر فلم سٹی میں اور رات کے گیارہ سے لے کے تین بے تک میں مانو کی شیعہ پر لٹا تھا مجھے یاد ہے کہ مجھے ارجن نے بتایا تھا آپ کے بارے میں یہ بات کہ کہتا ہے جب وہ ٹینٹ میں نیچے ویک اپ روم کراتے تھے تو واپس لوٹے ہوں گے اور آپ بھی اس وقت پہنچ گئے تھے ٹینٹ میں اور آپ نے پوچھا اے کیا کر رہا ہے تو ارجن کیا کر رہا ہے تو ارجن نے کہا وہ کیا ہے وہ پتا ماں لٹے پڑے ہیں وہاں پر ان کے ساتھ دو گھنٹے سے سین کر گیا ہوں مجھے ارجن ایک بات پتہ رہی آج تک میں اس کسی کو سناتا ہوں خود ہستا ہوں پہلے یہ ماں آیا چٹا کوکڑ مردہ نہیں ہے اب یہ بات آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ مطلب میں آپ کو بتا تو چٹا کوکڑ کا مطلب جد کو پنجابی نہیں بتا ہے یہ سفید مرگا انہوں نے مجھے سفید مرگا کہا تھا کیونکہ میرے لک ایسی تھی بائٹ کپڑے اور اوپر سے فیدر والے تیر یہ چٹا کوکڑ مردہ نہیں ہے This is your sense of humor جو بہت ہی بہت ہی پیور ہے اور یہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں جیسے آج کل جس کومیڈی سے مجھے گصہ آتا ہے جس کو آفورتا کہتے ہیں ڈبل میننگ ڈیالوگز والے پتے ہیں چشوری کومیڈی کرتے ہیں مجھے سخت نفرت ہے اس کے بیچ میں آپ کا بولنے کا انداز آپ کے جو sense of humor کمال کا ہے مجھے بتاؤ یہ sense of humor آپ نے کہاں سے acquire کیا بچ پرزی آپ ایسے تھے یا ایسے ہی آپ کا آگیا sense of humor پس اماں گاؤں میں اگر آپ چار مہینے رہ کے آ جاناں تو آپ نے بھی یہی sense of humor آ جائے کیونکہ وہاں کیا ایک دفعہ کھیتی کرنی آپ دو چار مہینے شامتی سے بیٹھو تو اس کے بعد باتیں کرنی اور کیا نہیں کرنی اور باتوں میں سے healthy town پروین جی ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک آپ کو بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے مہا بھارت میں تو کام کیا آپ نے میری ایک سیریل میں بھی کام کیا تھا شکتیمان نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ شکتیمان کی شوٹنگ پر میں نے آپ کو بلایا تھا اور ہم اس وقت آریمان برمانڈ کا یدھا بنا رہے تھے مجھے ایک ضرورت پڑی تھی ایک وشال کا ایک کریکٹر کی تو میرے ڈیریکٹر نے کہا تھا کہ پروین جی کو بلاتے ہیں اور میرے کہنے پر آپ کو میرے سیٹ پر بھی آئے تھے اور وہاں پاتے ہوئی تھی پر آپ نے وہ رول کیا تھا آپ کو وہ رول یاد ہے کیا ایکسپیرینس رہا آپ کو آریمان برمانڈ کا یدھا میں کام کرنے کے لئے اور شاید کچھ کم بہت زیادہ اپیسوڈ بھی نہیں پڑے تھے ہمارے اور مجھے بیچ میں تو اپنا بھی بڑا تھا کتاما اگر آپ سچ جانتا جاننا چاہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ میں تھا کہاں وہاں ایک تو نام ہے جو آپ نے پیوریل میں نام رکھے ہیں وہ نام نہیں یاد نہیں مجھے اپنا نام نہیں یاد وہ کام کیا یاد ہو رہا وہ کام کیا کیا وہ دو دن میں وہاں آپ سے داد آیا مجھے لیس میری سمجھ میں دماغ میں نے آیا کہ یہ کام کیا کیا ہوں اور کچھ آپ بھی اس میں تائید کیا رہے ہیں لوگ مالنے والے بہت آتے سادھا میں سکیت کے راج کمار بینوں کا انگ رکشک بول رہا ہوں جس کسی نے راج کمار کی نیند کو بھنگ کرنے کی کوشش کی میں اس کے انگ بھنگ کر دوں گا سابدھان کوئی قریب آنے کی ہمت نہ کرے راج کمار سو رہے ہیں موسیقی وہاں نیچے پہنچے ہوں گے تو وہاں انہیں اپنے رہنے کے لائے ایک جگہ مل گئی اور چھپنے کا ستھان بھی اور اسی لئے انہوں نے اس جگہ کو اپنا ڈا بنا لیا موسیقی پرسونہ کے ساتھ نہیں چاہتا تھا آپ کے آپ کے زندگی کی جینے کی طریقے کے ساتھ نہیں چاہتا تھا آپ کے آپ کی سوچ کے ساتھ نہیں چاہتا تھا جی ہاں میں کہہ رہا ہوں آپ نے پولٹکس جوئن کیا کچھ ہی سال پہلے کی بات ہے آپ نے الیکشن لڑا ڈیلی سے شاید آپ پارٹی سے شاید لڑا آپ نے آپ پہلی بات تو پولٹکس کی طرف کیوں گئے اور اگر آپ گئے تو آپ نے پولٹکس کو نزدیک سے دیکھا مجھے بتائی آپ کا کیا انبھو رہا آج کی راجنیتی جو بہت ہی وکٹ ہو گئی کئی بار میں کہتا ہوں کہ آج کی راجنیتی ہستنپور کی راجنیتی سے بھی زیادہ وکٹ پر بھی شک ہو گئی ہے میں کبھی کبھی مزاق میں کہتا ہوں کہ آج کا دریودن ہستنپور کے دریودن سے زیادہ دشت ہو گیا ہے پتر اور آج کا شکنی ہستنپور کے شکنی سے زیادہ گائیاں ہو گئے ایسی پولٹکس میں ہمارے مائٹی سب کے پسند دیدہ بھیم پرابین کبار میں نے سڈنلی پڑا کہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور آپ نے لڑا بھی کیا رہا آپ کا ایکسپیرنس سیلیکشن میں بتائیں گے کچھ آپ ہمارے بیورز کو ستاما اگر صحیح بینا پوچھنا کہ میرے زندگی میں سب سے غلطی قوم سیچی ہے تو یہ راجنیتی والا کہ میرا ٹیمپورا میں راجنیتی والا ہے ہی نہیں میرے فادر بھی کوئی لڑنس بات بولتے ہیں میں نے اس کے بھوپے بھولتا تھا وہ یہ بات نہیں ہے آپ ایسے نہ بھولتے ہیں تو راجنیتی بھی لو بس جو بھی آپ کا بہت ہاں جی ہاں جی ہاں جی اور پھر جو کوئی بھی پارٹی ہے جو کہتے تھے جو بھولتے ہیں اور دوسرا جو میں لوگ دیکھا ہے جنتا یہ جنتا ایسے ہی پسنے والی ہے ان کو کوئی پہچان نہیں آیا آدمی کی ان کے سامنے گھوڑا کھڑا 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 ان کے سامنے جدا کھڑا 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 کوئی پہچان نہیں آدمی کی میں اپنا ایک بھولتا بنایا تھا میں کہا سمجھ جارا آدمی ہوں بھولتا پر اس کی بھولتا 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 ہوں بھولتا ہوں بھولتا ہوں بھولتا ہوں میں دیکھا ہے ایسے گھٹیا کلاس کئی لوگوں کی آپ ہمارے گھر میں نہیں آئے تو تیرے گھر میں گھڑا رہا تیرے گھر میں نہیں آیا کوئی آکھیں کہ ہمارے گھر میں نہیں آیا یہ جو ہے کیا تھا وہ یہ یہ بھولتا ہوں ایسے گھر میں بھولتا ہوں پر بتا کل بھولتا ہوں چاہیے بھولتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ڈالنے ہمیں میں بھیجلی کرا ہوں کہ یہ پھکے بھیجے پیا لے میں نہیں بولا اور دوسروں کو میں بولتا تھا کہ میں تم لوگوں کے لئے کھڑا ہو رہا ہوں میں نے جو کرنا تھا کھایا پیا ہر چیز پرے کر کے دکھی دیکھی میں تم لوگوں کو پانسا دنے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پیسہ لگتا ہے تو پیسہ بولتا ہے لیکن ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے ان کو کھیل پہ جو بھی بکڑا دیتا ہے میں یہاں دکھایا ہے یہاں ایسے جیسے بکریز پہ بکرے کا بھاؤ کرتے ہیں ایسے لوگ آتے ہیں ہاں جی ہاں جی سرماو میرے پاسنہ جی پندرہ بہتا ہے میں نے میرے پاسنہ جی پندرہ بہتا ہے میں نے ایسے ڈالو بھر میں نے وہ میں یہ کام نہیں ہمتے ہیں دوسرا جو میرے ستارٹھ والے جس نے مجھے کہا تھا میرے گھر میں کیجری بھار کو لیا وہ وہ رکھا وہی بہتا ہے وہی بہتا ہے وہی بہتا ہے یہ لوگوں کا کریکٹر ہے میں آپ کو سچی بات دھاتا ہوں میں پس چھے در پہلے ایک جگہ میں بہتا ہے میں اس میں نہیں مجھے یہ وہ وہ مجھے پیسے جلے گا گورنمنٹ کا پیسہ ہے کوئی مکان باندھ رہا ہے کوئی دودھ باندھ رہا ہے کوئی دودھ باندھ رہا ہے گورنمنٹ کا پیسہ اپنی پارٹی کا پیسہ دے ہو لوگوں کو اگر آپ نے خرچتا ہے تو پارٹی فنڈ دو آپ جو لوگوں کا کھول تسینے کی کمائی کا ٹیکس لیاتا ہے اس کو پروگرس پر خرچ ہو کچھ نہیں ہے اور میرا اگر ترقی ہو بھی گئی اس ملک میں جو دس سال میں ہوئی تھی وہ بیس سال میں ہوئی تو کیا ترقی ہے ہمارے سے سامنے چھوڑتے ہیں کہ یہ ملیسیا سنگاپور یہ کہاں پہنچے ہیں وہ لوگ ہیں ہمارے وہ کریکٹری نہیں ہیں جو لوگوں میں ہیں ہم بات بات میں چھوڑتے ہیں بات بات میں چھوڑتے ہیں ہماری بنیاد چھوڑتے ہیں تو میں تو اس کے بعد ہی راہ بلان کہہ لیا تھا کہ مجھے مال کرو میں ایک گنگ جلا پہ آ گیا تھا دھنے بات پرمین جی آپ بہت سچے انسان ہیں میں نے آپ کو نزیق سے بھی دیکھا ہے ہم ہری دوار میں بھی ملتے تھے ہمارے برادری کے ہمہاں پر ایک ہم لکے جاتے تھے ایک اگنی کے اپنے ویدی کو ہم گنگا میں بہاتے تھے مجھے یاد ہے ایک بار میں ماں آیا تھا ہری دوار میں آپ کو بھی بلائے گیا تھا ہم ساتھ میں تھے میں نے آپ کو نزیق سے دیکھا ہے آپ بہت ہی بہت ہی ایک صاف دل کے انسان ہیں اس پولیٹکس میں آپ آئے ہیں آپ مجھے کچھ تھوڑا سا لائٹ ڈالنا چاہیں گے کہ آپ نے تو پولیٹکس کو اس چکر میں بہت نزیق سے دیکھ لیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر کتنا کرپشن ہے اس کرپشن کو آپ نے بہت کلوز سے دیکھا ہوگا میں جانا چاہتا ہوں آپ کا بیچار آج کی راجنیتی پر آپ تھوڑی سی اپنے طرف سے ایک ایکسپرٹ اوپینین دینا چاہیں گے مجھے کتنا کرپشن ہے مجھے کتنا کرپشن ہے یہ سیرا جو ہے نا بدنامی کا آپ میرے سر پر بان رہے ہو بان آنا آپ کے سر پر چاہیے آپ کو سب پتا ہے آپ بھی تو چلدن لوگ کیا ہے چلدن سو سائیدی کا ڈی جی پی نے آپ کو بنایا تھا آپ دوڑی دوڑی پیتے ہیں دوڑی پیتے ہیں آپ بھی آپ کو کونسی زندگا نہیں پتا یہ ٹھیک ہے شاڈی نہیں ہوئی تو بیڑا وہ بھی ہو جائے آج کا تو اسیل سال کی ہوتی ہے میں ابھی آپ کا نام لکھا ہے سونے کے لطنوں میں لیکن مجھے نہ کوئی ان سے دینے کی تھی کہ مجھے کوئی دریکٹر دنا دے گا چیز میں دنا دے گا میں تو کبھی سوچا بھی نہیں لیکن یہ بھی بات دے ہیں کیوں تو مجھے بات میں پتا رہا لیکن نہیں میں مانتا ہوں وہ پرمادر ہے اور میرا پرمادرہ مجھے دیتا ہے جب مجھے ضرورت ہوئی تو مجھے دیتا ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ راجمی کی صاف گیم دے گا میں سوچا ہوں میں جانتا ہوں پرمین جی ایک جس طرح کی میری سوچ ہے ویسے بھی آپ کی سوچ ہے آپ کے موزے بھی میں کئی بار برائیوں کا برائی کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے آپ کو آپ بھی بھڑکتے ہیں کہ آج کا مارا مورل سٹینڈرڈ کیا ہو گیا ہے میں جانتا ہوں آپ کے تو آپ نے مجھے صحیح بتایا ہے تو میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کرونا کو نہیں کریں آپ کی ڈلی تو بمبئی سے زیادہ جکڑی ہوئی ہے میں نے اپنی سسٹر کو کھایا ابھی چند دنوں پہلے ڈلی میں کرونا کی ہینڈلنگ آپ کے بشار سے پرشاشن نے یا آپ کی سرکار میں ڈلی کے سرکار میں صحیح طرح سے ہینڈل کیا کہ نہیں آپ کچھ اس کے اوپر بولنا چاہیں گے فتامہ یہ جو کرونا والا کام ہے نا اس نے یہ دکھا دیا کہ ہم پتھر کی بوردوں کی پوجا کرتے ہیں میں بوردوں کے کپن کبھی اتارتے نہیں کسی کو دیکھا رہا اور وہ بھی وہ کمیونٹی جو میٹ بھی کھا دیا لوگوں نے بوردوں کے کپن اتارے کسی نے گیس کے سلندرن وہ سوق کر دیا کسی نے آج کار میں لگوایا دیا لیکن میں ڈلتا ہوں پانی کا کسی نے ٹھوک دیا پھر اپنی دلتا ہوں لوگوں نے بیسی پانی کسی پانی دیستان کسی ہر چیز پانی کسی 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 دوسرے گورنمنٹ کا کام ہے یہ زیادہ ایمنٹ مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے پبلیسیزی زیادہ کام ہے گورنمنٹ کا کام ہے پروائیڈ کرنا یہ کوئی احسان نہیں ہے گورنمنٹ کا کام ہے کہ ہمارے پر کاری ہے گورنمنٹ کا فل بنتا ہے اپنی جلتا ہے ان کو پروائیڈ کرے سمان اور اپنی دنیا ملی ہے صرف اوکسین کے لئے ہم تھالیاں کھڑکاتے ہی رہے لیکن اوکسین کو پتا ہی نہیں ہے دوسرے پتامہ ہم لوگ زیادہ سٹیجمنٹوں میں خلیب کرتے ہیں است values فٹیل سٹیجمنٹ کی کو پروائی دوسرے پتے ہیں رجائے مجھے ٹھوٹ سا جب نیست پلتے ہیں سو ایک فوٹبال پلتا ہم نبیج بہتے ہیں وہ وہ انسانی ذا کہا ہم انسان ہو چینجوں سے بہت کا جاؤیا ہے انسانی ہے کہ ان دین یعنی ہے جاندی گوڈتے ہیں وہ انسانی ہے جاندی ہے صحصہ ساکتے ہیں صحصہ ساکتے ہیں لیکن جب تیم کے براگر پر آنا پڑتا ہے کہ وہ ہم زیروں جلدے یہ ابھی میں کچھ نہیں بلنا ابھی میں گورنمنٹ اس کو اچھی طرح حینل کرے اور دوسرا ہر آدمی آپ نے نمبر بنانے میں آنے ہر آدمی نمبر بنانے میں جانے داکٹر ہیں جانے مرگے ہیں ان کی کیا ساتھ ہے وہ سیوہ کرتے ہیں یہ جو چیز ہے ہم لوگ شوہاں جانا پاتے ہیں کام کھڑا کا کام ہوئے ہیں اب دیکھو موڈی ہی کارکو رہے ہیں بہتے 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 ہیں داری چھے بھی نہیں بھی ہوئی ہے جب سے کرونا ہے ہم نے گھڑی سمید جو دو چار کارے ماندے وہ بھی سمید ہوئے اتنا بہتے ہیں چلیئے پھر سے میں آج کی پولٹیکس آج کی کرونا پرابلم سے نکل کر پھر سے آپ کی زندگی کی طرف لوٹنا چاہوں گا میں جاننا چاہوں گا میں بتا دوں مجھے میں صاف کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو میں نے مہاوارت کے سیٹ پر یہ آپ کو دیکھا میں نے سنا تھا آپ کے بارے میں کہ آپ بہت بڑے ایتھلٹ ہیں مجھے آپ تھوڑا سا بتانا ہے اور پبلک کو بھی بتانا چاہیں گے کہ آپ نے کون کون سے کون سے کون سے کمپیٹیشن پر پارٹ لیا اور کتنے میڈلز جیتے ہیں آپ نے تھوڑا سا پبلک کو آپ یہ بتانا چاہیں گے اور جاننا چاہے۔ فجاننا چاہیں گے وہ تک ہاتھ لوگیں کون سے کون ہوئے میں ہوں میں کچھ ہوجات شرط garnito میں ایسا آپ کو پھلی چاہیے ایسا ہے ڈیولیک کو پھلی چاہیے ایسا جان چیئے یہ آپ جائے جاکہ آپ پارشات کو وہاں جانا کر سا جائے میرا سکتا ہے کہ آپ کو ہی رسولی گلتا میں نے دیا اس ڈائم پہ میں سکوٹ کرتا تھا آپ یہ زیادہ کر لوگ zijn کہ ہیڈیا میں نہیں جہاں جہاں ہے ہمارے انڈین ہیں سارے لوگ آپ کو جانتے ہیں حالانکہ ان پر تیوی نہیں چاہتے ہیں لیکن ایمان ایڈیٹوریوں میں آتے ہیں میرے ڈیو سو چلتا ہے جاتا ہے لیکن آپ کو مجھے حیرار ہوگے آپ کو نوریجی میں یہ سکتے ہیں آپ نے کیا کیا لیا میں بتاتا ہوں میں سب سے چھوٹی ملکہ تھا جو اکلیٹک میں کاملرل گیم کیا ہے کاملرل سے پہلے ہم لوگ رشیہ گیا ہے انگلین امریکہ یہ گھندے ہوگے آخر جا کے بیس انڈیز میں اور اس کی بھی ایک رہانی کناتا ہوں میں آپ کی میں سکول میں پڑھتا تھا تو نام آیا کسی ہسا ہے کنگسٹن تو میں اٹھتے بیٹھتے سوٹھتے جاکتے کنگسٹن کنگسٹن پھر میں یہ سوچنا ہے جس کا نام کنگسٹن ہے یہ ہیڈ کے طرح کنگسٹن ہوگا آپ یقین کرو جب مجھے زندگی میں پہلی بھار فارنٹنگ جانے کا موقع ملا تو سیڈا انسٹن یہ فرما آدمانے مجھے دکھایا اب بھی میں چیز کو بیسائی کرتا ہوں تو انشورت وہ کر دیتا ہے میں نے اومنال گیم میں سلور میڈل لیا ہے ملکھے کے بعد میں واحد کے کارم ایک تھا جس نے سلور میڈل لیا تھا اس سے پہچھا کسی نے سلور میڈل گول میڈل سے ملکھے نے لیا اس کے بعد اسیل گیم میں میں نے دو گول میڈل لیا ہے براونز میڈل لیا موسیقی 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 جب ویڈی پاس ویڈی فارڈ کر رہی یہ کیونک کی امر나든ہ کالکویا ہے میں دو بار گیا کی smoothie پانت آپ کے سارے ٹی decision وwed ٹو بہر کو دمائند ہے دو بار ایشن سنرل nit ف merchandise میرے فر prefix تو باقی جو دوسرے دے وہ مدد انگینتی ہیں اس معاملے میں یہ میرا سپورٹس کا ہے جو کیا تھا تو باقی تو ایک اولمپک میں نہیں کر سکا وہ یہ ہے کہ ہمیں اس وقت کوئی پوشتا چینی نہیں ہوا ہمیں اس وقت کوئی پوشتا چاہتے ہیں کہ ہمیں آج ہمیں روٹی ملتی بھی ہوگی بودھ پوششن پر کتنا لوگ دوسروں کا آپ کو روپک میں لڑنا جاگے دوسروں کا لوگ دیکھیں روٹی جنگی میر بہت آگین کرو آپنا کھاتے ہیں ہم لوگ اپنے بیش سے ان کا تو کوئی دورمنٹ کا لوگ سکتے ہیں ایک اور سوال میرے من میں اُٹھتا ہے پرمین جی جب بھی میں آپ کو دیکھتا ہوں اور جب بھی میں آپ جیسے ہی ٹال لوگوں کو دیکھتا ہوں میری بھی ہائٹر چھے سے چھے فیٹ سے زیادہ ہے میں بھی کئی بار مجھ سے بھی بڑے بڑے جب میرے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ ہی صحیح پہلے بار ملیں میرے کو جس کے لئے مجھے ایسے دیکھنا پڑتا ہے مجھے لوگوں کو ایسے دیکھنا پڑتا ہے تو میرے سے تو اب اتنا ہونچے ہیں کہ آپ کو ہم کو بھی دیکھنے کے لئے ایسے دیکھنا پڑتا ہے آپ کی اتنی وشالکائے بارڈی ہے آپ کیسے ہندل کرتے ہیں ہم نے اس بارڈی کو کچھ تکلیف ہوتی ہے آپ کو اپنی وشالکائے بارڈی کو چلانے میں میں جانتا ہوں انسان ایڈپٹ ہو جاتے ہیں اپنے شریر کو لے کر آپ بھی بچپن سے ایڈپٹ ہیں پر ایک وشالکائے بارڈی جتنی ہے اس سے بھی بڑے میں نے دیکھیں آٹھ فٹ ساتھ فٹ آٹھ فٹ ورلڈ میں بڑے بڑے ٹالسٹ پرسن کو بھی میں نے ان کی دیکھا ہے ویڈیو میں کیا کھاتے ہیں آپ؟ آپ کی خوراک کیا ہے آپ کو؟ آپ کو کیا زیادہ کھانا پڑتا ہے یا آپ کے یہ ایک نیچرل گروت ہے؟ اور آپ بھی ہماری طرح نورمل کھانا کھاتے ہیں کیا آپ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ آپ اپنے اس وشالکائے بارڈی کو منیج کیسے کرتے ہیں؟ واہ پتاما کیا سوال پوچھا ہے ماں بھارڈ کا بھی ہوں اور پوچھتا سوال ہے پتاما ایسا شریف اور معاتمہ کی دین ہے انشور کی دین ہے میں کہیے پنجاب میں گاؤں میں ملتے تھے بندلگار میں تو انہوں نے مجھے کھڑے کر کے کئی طرح بندلگار میں بیٹا تو نے پیچھے جنم میں بہت اچھے پیچھے جنم میں بہت اچھے جو نے ایسا صغیر ملا اور آپ مجھتے ہو کہ آپ روٹی کھانے کی وہ بنا پیچھے جو بھارڈ ہے ربا رسکتا نہیں بھول ہوں پتاما یہ جو شریف ہے یہ روٹیوں سے بانتا ہے روٹیوں سے بانتا ہے تو بڑے بڑے جو دلالا پیسے وہ روٹیاں کھا کھا گیا وہ تو کنکن بن جائے یہ پرماعتما کی دین ہوتا ہے شریف اسیل کی دین ہے آپ بلیو کرتے ہیں میں نے ایک 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 ایڈم باپنا رکھا ہے وہ بھرو گا میں پرورام میں سنا رہا ہوں لوگوں کو بتانے کے لئے یہ پرماعتما شریف دیتا ہے یہ کھانے سے نہیں ہوتا جو کھانا ہے اسے بلدنگ منتی ہے آپ کہتے ہیں کہ میں لبا ہوں میں کبھی انڈیا میں میں ہمیشہ مجھے بڑا کمپلیکٹ کرتا تھا کہ میں لوگوں میں نظرنا ہوئی جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے دیکھتے ہیں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے دیکھتے ہیں مجھے دیکھتے ہیں تو مجھے دیکھتے ہیں میں مجھے دیکھتا ہوں میں نے فادرے نے مجھے دیکھتے ہیں مجھے دیکھتا ہے کے لئے لیکن آپ زندگی میں ایک بار مجھے یہ میری حائد اور ہونے جاہیے وہی جگہ اللہ تالک پہ میں تراظر کی اگر مجھے اگر میں اس کی حاصل ہوں میں اگر مجھے اگر میں دنیا میں اگر میں دنیا میں بلاس دارے والمشاہ میں نے اس روزان دنیا میں بلاد میں اگر میں فرصان ہاں وہ اس لئے میں آغاز راڈیا میں آب کیا؟ اگر میں دنیا میں تو کسی واپس کرتے ہیں ہاتھ بڑے بڑے موہ ربا پہر چورے وہ ہائپ جو ہمیں جب کس بن جاتی ہے میں ہمیں پہر ہاتھ بڑھ سب کو نورمل ہوں اسے کچھ فرق نہیں ہے دوسرا لوگ تلستے ہیں پتھاما کہ پر ربا صوریر وہ وہاں سامنے کے صوریر ہے وہ آگا کہ آگا کہ آگا کہ آگا کہ وہ محیاں زین 거죠 وہاں کچھ دوسراрокرامvoyہ مجتے ہیں وہہاں کچھ راغا۔ آج ڈوری تابعے واپس کا رائے بڑے نگتا ہے dall对 مر Gruwen وہاں کچھ سایرتا ہے اور اگر لوٹے کو مشکل روٹے مئے ہی کیا کہ روٹے ہیں روٹے کا Sis ROB تو دونڈ پیدیت آنے یہ کھا چیز ہے تو میں مثال دیتا ہوں کہ میں ابھی جو میلے ماں زندہ سی تو دلی میں نے کہا تو دلی باری دل جال دلی کیونکہ میں باری کو بولا گینر آگیا تو میلے ماں پولتا ہے آبی تمہیں دو چنچوں سے نبھر تو وہی جینہ دالا میں تمہیں آدھا کھلو چنچی روز دیتے ہیں تو ہم ایسے باتے ہیں آدمی باتی چوئے لوگ کردوں میں بہت پرسکتے ہیں ایسے بکا کوئی نہیں کہ آدمی نہیں ہیں یہ جن پورا کرنے والے لوگ ہیں چلو چلو میں دو سوال پوچھوں گا انڈ میں آپ سے ایک تو میں آپ کے ایکسپیرنس جانا چاہتا ہوں ہمارے مہابارت کے ساتھی کرا گھاروں کے ساتھ آپ ان کے ساتھ اٹھے ہیں بیٹھے ہیں فنکشنوں میں گئے ہیں دو سال ہم نے فیملی برگر بن کر جیا ہے آپ کا کیا انفعب رہا ہے رویج جوپڑا جی کے ساتھ پاپا جی کے ساتھ دوریودھرن کے ساتھ بھیشن پتامہ کے ساتھ ارجن کے ساتھ آپ کا کیا انفعب رہا ہے تھوڑا سا ہم کو انفعب بتائے کہ آپ نے وہ دو سال کیسے بتائی پتامہ جی میں جب سپورٹ کرتا تھا تو سپورٹ جب میں نے چھوڑی ایک بات میں آؤ تو بتا ہوں مجھے کسی نے چھوڑوائی نہیں ہے کسی نے مجھے سپورٹ چھوڑوائی نہیں ہے مجھے یہ لگا کہ یہ مجھے دو نمبر پر کھڑا کرے گا میں کھوڑی اگل شیشے کے سامنے خڑا ہوں پر ایک چھوڑا تھا مجھے اندر سے حوال آئی کہ بیرا جوپڑا تھا نا اب وہ تو نہیں ہے تو میں نے کہا چھوڑ دے سپورٹ آج دنیا تجھے دیکھنے آتی ہے کہ تو کسی کو تاریم آلے گا تو اسے پہلے چھوڑ دے تو میں نے کہا چھوڑا کہہ دیا تو مجھے ایسا لگا کہ جب میں دنیا سے کٹی گیا ہوں کوئی لائپا چارم نہیں ہے کچھ نہیں ہے لیکن تو اسے پہلے چھوڑا تھا جب سپورٹس ملی تا یہ ماں بھارا ملا تو وہ ہی جو زندگی کا مجھا تھا سنا کھلنا بے فکری وہ سب وہ آگے اور جاتی جاتے ہم لوگ جو پاندو نیزے پاندو کام تھا کامرے میں بیٹھتے تھے بے فکری کامرے میں بے چھوڑ شوڑی آپ کو ایک گروپ لیکن جو جو سبھی جاسرے سے اچھا رشتہ اچھا بول چالتا اور اس کے اوپر کسی میں کوئی ایگو پروblem نہیں ہو اسے لئے کسی سے جانے سے کسی سے جانے سے اس کی بھی مجھے اور بھی مجھے Wagner ایک روے سکتے ہیں ربیری بودھ کے بار جائم آ پر سے اچھی آدمی کته ہیں اچھی ایک بڑا آدمی ہوتے ہوئے ان میں کوئی احنکاری نام کی کوئی چیزی نہیں karışتے ہیں یہ سے پرماظتما ہے اور وہ جندی طلی دا لیا لیکن میرے پر تلپاد نہیں ہے شان نے کہنے کے لئے کتنے وہ اچھے آدمی سے ہیں چوپڑا جی ہے وہ گوگل ہو جائے ہیں وہ اپنا کو پہلے رہا ہے اندر میں ہوتا ہے وہ لائٹھ ہاؤس وہ سنوان دستری کے لائٹھ ہاؤس ہے بہت اچھے آدمی ہیں ہن آدمی کو چاہ سے دولتے تھے پچھو کی طرف اور ایک اپنی شان تھی جب چوپڑا صاحبہ اور علی سپڑے تھے تو یہ ایک نام تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ آدمیوں سے ہوتے ہیں آدمی ہی نہیں کوئی کھاتا میں آدمی کو کمی دھونتا نہیں دیں آپ کو بھی پارٹی بھی رہا کرتے تھے ربی چوپڑا دوسروں کو جس کی پلاتا تھا آپ کو بھی جس کی پلاتا تھا آپ کو بھی جس کی پلاتا تھا یہ تک ہوتا ہے اچھے تو مطلب 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 بھارٹی بی یہ آپ给 مکنم مطلب خطان من تو اس کے پیغرانے سے قیستا ہے تمام سند میں ان کے دوالوں جگہا خان کو رکھانے میں جب بکستار pentاد رما بھی آپ کو ایک کچا Avoid س Latin اسی کے دوالوں میں میں تدلتیم اور اس کبوان دار میں میں ہمارت کرتا ہے کانا اس کے چیزت داد کہ وہ پورا کرتا ہے بہت جید ہے میں پورا اپنے کام کے لئے اچھا پرانت میں میں آپ سے پرمین کمار جی گریٹ ایتھلیٹ گریٹ ہیومن بی گریٹ رول دھیم کنے پھانے والے آپ نے سپورٹس بھی کیا ہے آپ نے مہا بھرد بھی کی ہے ایکٹنگ بھی کی ہے میں ایز سپورٹس من آپ آج کے لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہو گے اور ایز ایکٹر آپ لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہو گے میں آپ کے مو سے یہ سننا چاہوں گا کہ آپ کے آج کے یوت کو آپ کیا میسیج دیں گے ایز ایتھلیٹ جو اپنے شریر کو آپ نے بنایا ہے یہ بھی آج کے یوت کو ذرا بتائیے کہ اپنے شریر کا خیال کریں اور میں آپ کے مو سے ایک میسیج جاؤں گا کہ آپ کو کیا میسیج دیں جاؤں گے کہ وہ کیسے کیسے ایک انسان بھیم بن سکتا ہے کیسے ایک انسان شکمان بن سکتا ہے میں آپ کے مو سے سننا چاہتا ہوں اسامہ یہ جو شریر ہوتا ہے یہ بوڈی یہ بلال میں نہیں ملتی اور نہ اس کو کوئی کروڑ پتی آج بھی کھلی بھی سکتا ہے یہ پرم آدمان اچھا ہے بھی یہ ایشور کی دین ہوتی ہے جو آپ کو سندر شریر ہے سندر آئیر ہے یہ سب ایشور کی دین ہے آدمی کی کوئی دین نہیں ہے اور درباگیا اس دین میں پتا کیا ہے جن کے پاس روٹی ہے نا وہ سپورٹس کو فالتو سمجھتے ہیں اور جن کے پاس روٹی نہیں ہے پانی دا کمی نزدیق نہیں ہوتا وہ سپورٹس کو کرنا چاہتے ہیں یہ پرک ہے لوگوں کی سوکتے ہیں میں ایک دن آرہا تھا وہاں سے جو ملین سنگ کا ایرگیا ہے اس سلائد سے جو کراوس کنٹری لگا رہے ہیں بچے انہوں نے وہ پینے ہوئے ہیں باثن چپل ہم علمدین بھی بھولتے ہیں باثن چپلوں میں اگر آپ آپ نے سپورٹس کو کرنا ہے بہت خوبصورت ہے سپورٹس میں اگر آپ من بار کے آتے ہیں لیکن آپ کو ایک سادن ہی طرح جنا پڑے گا سادن ہی طرح جنا پڑے گا سادن ہی طرح جنا پڑے گا جو ملے ملے میں گھونگے پیسہ پنا رہے ہیں نہیں جنہوں نے بیٹھے ہیں کوئی کسی کو ملتے ہی نہیں ایسے سادن ہی طرح جنگیے کہ آن سال کبھی پڑے گی کھڑی آنے اور پڑھانے کے دیئے کیونکہ آپ کی تو پرنسپل میں تھے آپ دونوں اتوں میں لگو جی رہے ہیں اور میرد کرنے پڑے گی آپ دونوں میں لگو جی رہے ہیں آج سال میرد کر رہے ہیں پرمادما آپ کو دیڑا لے گا اسور چاہ پڑے گا آجی مال کا پڑا ہے جب اپنے اسوروں سے ملتے ہیں تو اس لیے میرد کر دل سکتا ہے لیکن ہم مواباب کتنے ہیں آپ یقین کرو میرے مدد نہیں آپ دنیا میں ابھی بھی دو چاٹھ سال پہلے جب اگر دل دلدتے ہی تو وہ مجھے ہے کہ کھانا کہ سخبت سخب سے فرطا سخب تھا یہ کیا نہیں ہے تیرے لیے رمٹے کا بیڑھ نہیں ہے میرے ماں تو نہیں پتا کہ ازمتر شاہ بیرل لانے کے لیے کیا کیا فسولیتی چاہیے کیا کیا چاہیے ان کو تو یہ پتا ہے کہ وہ اپنے بیٹی کو جانتی ہے یا بیٹی کی طاقت کو جانتی ہے لیکن خالی اس کو طاقت پر ہمیں کام نہیں کرتا پھر میں سوچا ہے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اگر خوش نہ پوری ہو تو آپ سے دوسرا جنم لیتا ہے اور میں وہ دوسرا جنم لوں دوسرا جنم لیتا ہے کہ دوسرا جنم لیں تو اگر ماں باپ ہی ایسے نہیں ملے یہ بہت ہارڈ وارڈ واپ کے لئے ہی سیکھریفائز ہے جو ماں باپ ہی اپنے جوانی ہے اس کی طاقت کو دردیسی مسال دے رہا ہوں ایسے اپنے جوانی بھوڑ کے آپ نے بچے کی بلا دے رہے ہیں بچہ بھی آجا جائے کہ بھرکتہ بھی موجود ہے یہ بھی کرواتی ہو تو آگے آپ پدا کرو تو وہ نہیں ہے اس کے ماں کو بھی تیار کرنا پرے گا پھر پیدا ہوتا ہے پھر بھی آجا اور اچھے انسان بھرو پہلے جب آپ اچھے انسان بڑھو گے تو آپ آج ہی لڑائی جننے کی تیوٹی ہوگی ہم کیا ہے جیسے آدمی کوتے میں جان رہتے کر رہے ہیں ایک ہوتا ہے تو آدمی کیا ہے یہ آدمی ہے ٹھیک آدمی ہے ایک اور آدمی ہے ان کو بولتے لوگ کیسا آدمی ہیں بڑا بھلی آدمی ہے ٹھیک آدمی ہے اور انسان کو پوچھتے وہ کیسا آدمی ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ وہ دروان ہے آدمی اور چوتھا ہے وہ آدمی بولتے ہیں جانور آدمی ہیں تو ہمارے یہاں ایسے لوگوں بھی زیادہ ہے پہلے انسان بان جائے پھر سب کس آپ نے یہاں پہ جا جاتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا پراوین کمار جی اور فہین آپ کے ساتھ ہمارا جو اسوشیشن مہا بھارت میں رہا میں بہت دنوں کے بعد آپ کو کانٹیک کر بایا ہوں کافی ٹائم سے سوچتا رہا تھا کہ میں آپ کو کانٹیک کروں لیکن میں نے کہا کہ میں آپ کو ڈسٹرپ کروں کہ نہ کروں آپ نے وقت نکالا اور ہمارے میرے شو میں آئے جس کا مقصد بھی آپ جانتے ہیں اور جس کے مقصد کو آپ گروہ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا شو شروع کیا آپ کے امور سے میں نے ایک اور سنا بھی تھا بہت صحیح آپ نے ڈیسیجن لے کے اس شو کو سٹارٹ کیا ہے میرے اس شو کا ایک حصہ بننے کیلئے پرمین کمار جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی صحت ٹھیک رہے آپ ڈلی میں ٹھیک ٹھاک رہے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں اوروں کو پروٹیکٹ کریں اور اسی طرح سے ہماری باتیں ہوتی رہی میرے پبلک میرے یورز آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہیں وہ چاہتے تھے کہ آپ آئیں میں نے ابھی تک ٹھیکے کر کے سب ہی پانٹووں کو ملایا ہے تو بہت بہت شکریہ آپ کا ایک شو میں آنے کا میں اگلی بار بھی آپ کو ڈسٹرپ کروں گا کیونکہ کئی سوال جناردن جلتا جناردن کے ہوتے ہیں جو میں نہیں پوچھ باتا اور مجھ کو پوچھتے ہیں آپ نے پرمین بھی بھی کوئی یہ کیوں نہیں پوچھا اگر ایسا کوش نکلتا ہے تو میں آپ سے یہ ایک آشواشن چاہتا ہوں پرومیس تو نہیں کیونکہ کسی کو آپ بناتا ہوتا ہے ایک آشواشن دیجئے کہ اگلی بار میں میں آپ کو بناوں تو اسی طرح سے آپ مجھ سے بات کریں تینگیو ویری مچ پرمین جی نمسکر تو یہ تھے ہمارے مائیٹی بھین پرمین کمار جی جنھوں نے مہا بھارت میں ہمارے ساتھ بہت اچھی اچھی دن بتائیں ہیں بہت اچھی اچھی یادیں ہیں میری ان کے ساتھ ہر کریکٹر کے ساتھ اور میں ہمیشہ ان کو دیکھ کر بہت ہی مجھے اچھا لگتا تھا جب ہی بھی میرے ساتھ آتے تھے چاہے وہ آرے مان میں بھی کام کیا تو مجھے اچھا لگا تو میں لا سکا یہ میرے لی بھی ایک بہت بہت ایک میرے لیے ذمہ تھا کہ میں بلا چکا ہوں جن کو یہ تو رہ گئے تھے اس میں کبھی ارجون بھی رہا ہے تو میں ایک میں نے سہدیو جی سے بھی میں نے کانٹریکٹ کیا تھا ان کی طبیت ٹھیک نہیں چل رہی ہے میں کوشش کروں گا ان کو بھی لانے کی میری بات دو مہنے پہلے میں سے ہوئی تھی اور مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کی طبیت ٹھیک نہیں ہے تو میں نے ان کو کانٹریکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن میرا فون ان کا سوچ آف تھا مجھے اگر موقع ملا تو میں نکل صردیو جی سے اس میں ایک نکل جی تو کانیتن ہو چکا ہے بہت مٹائی پہرے یہ صردیو جی کو ملانے کی کوشش کروں گا تو یہاں میں اپنے اس اپیسوڈ کو اس مائٹی اپیسوڈ کو یہی پر میں بینام دینا چاہتا ہوں اگلے ہفتے ایک اور شخص کے ساتھ آپ کی ملقات کر رہوں گا تب تک آپ انتظار کیجئے ویٹ کیجئے تب تک موسیقی